اسلام علیکم میں ہوں محمد اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹسن انفو یوٹیوب چینل ویورس آج ہم بات کریں گے نزلہ یا ذکام کے بارے میں کہ یہ کیوں ہوتا ہے کس وجہ سے ہوتا ہے اس کا علاج کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے یا اس کو ختم کرنے کے لیے کون سی میٹسن استعمال کرنی چاہیے اور کس طرح استعمال کرنی چاہیے تو اس کے بارے میں آج ہم تفصیلی بات کریں گے تو ویورس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی لبا دیں ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس ویڈیو کی مکمل سمجھ آسکے تو ویورس اچانک موسم کے تبدیل ہونے پر یا ماحول کے تبدیل ہونے پر یا پھر کبھی کبھار انسان کوئی گرم چیز کھانے کے بعد فورا کوئی تھنڈی چیز کھا لیتا ہے یا پھر کبھی کبھار انسان کوئی تھنڈی چیز کھانے کے بعد فورا کوئی گرم چیز کھا لیتا ہے اس طرح سے جسم میں اچانک تبدیلی کی وجہ سے ناک کا دفاعی نظام جو کہ مختلف قسم کے ویورسز کا مقابلہ کرتا ہے وہ نظام اچانک سے ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے بے حس ہو جاتا ہے اور پھر ناک سے پتلی پانی کی طرح یا تھوڑی گاڑھی لیزدار رتوبتیں خارج ہونے لگتی ہیں جب ناک میں موجود خلیے بیکٹیریاز یا ویرسز کو محسوس کرتے ہیں تو عربوں کی تعداد میں اس طرح کی رتوبتیں خارج کرتے ہیں یہ رتوبتیں نہ صرف ان خطرناک بیکٹیریاز کو ختم کرتی ہیں بلکہ دیگر خلیات کو بھی خطرے سے آگاہ کرتی ہیں نزلہ یا زکام میں ناک سے نکننے والے مادے جو کہ پانی کی شکل میں ہوتے ہیں یا لیزدار مادے کی شکل میں ہوتے ہیں یہ اصل میں انٹی باڈیز ہوتے ہیں جو کہ جسم میں داخل ہونے والے خطرناک بیکٹیریاز کو مار دیتے ہیں اور باڈی کے لیے دفاعی نظام کا کام کرتے ہیں اس لیے اکثر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ نزلہ یا زکام کو فوراں رکنا نقصان دے ہوتا ہے ایک یا دو دن نزلہ کو جاری رکھنا چاہیے پھر میٹسن استعمال کرنی چاہیے اب بات کریں گے نزلہ یا زکام میں انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کس قسم کی تکلیف ہوتی ہے تو ویورس نزلہ زکام میں ناک میں خارش ہوتی ہے ناک سے پتلے قسم کا سفید پانی نکلنے لگ جاتا ہے سر میں آنکوں میں درد شروع ہو جاتا ہے بعض وقت گلہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ خانسی بھی شروع ہو جاتی ہے بعض وقت جسم میں ہلکا درد بھی ہونے لگتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بخار ہو رہا ہو تو اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی کیفیت ہے کہ آپ کو نزلہ زکام ہو گیا ہے آنکوں میں درد ہو رہا ہے یا آنکوں سے پانی بہ رہا ہے سر میں درد ہو رہا ہے ناک سے مسلسل پانی بہ رہا ہے یا جسم میں درد ہو رہا ہے تو اس کے علاج کیلئے بہت ہی بہترین میٹسن موجود ہیں جو کہ اکثر ڈاکٹر حضار ریکممنٹ کرتے رہتے ہیں جن میں پہلے نمبر پر ہوتی ہے لیفلاکس ٹیبرٹ لیو فلاکسسین 500 میلی گرام بڑوں کے لیے ایک گولی صبح شام کی بنیاد پر تین دن تک استعمال کروائی جاتی ہے اس کے ساتھ سٹرازین انٹی الرجی ٹیبرٹ جو ہے نا سیڈل ٹیبرٹ جو ہے نا ایک گولی ردانہ کی بنیاد پر شام کو استعمال کروائی جاتی ہے تین دن تک استعمال کروائی جاتی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا نزلہ اور زکام کو اور جسم میں درد کو ختم کرنے کے لیے جو ہے نا ایرینک فورٹ کی ایک گولی صبح دوپہر شام کی بنیاد پر صبح دوپہر شام کی بنیاد پر تین دن تک استعمال کر رہی جاتی ہے تو یہ جو ہے نا میٹسنز تینوں میٹسنز جو ہے نا نزلہ زکام سر میں درد خانسی اور بخار کے لیے بہت ہی بہترین میٹسنز ہیں اور تین دن تک ان کا استعمال کرنے سے اس طرح کا نزلہ زکام ناک سے پانی بہ رہا ہو آنکھوں کے میں درد ہو رہا ہو یا آنکھوں سے پانی آ رہا ہو تو خانسی ہو رہی ہو اور جسم میں درد ہو رہا ہو تو اس کے لیے یہ تینوں میٹسنز بہت ہی بہترین میٹسنز ہیں اور ان کے استعمال کرنے سے اس طرح کی حالت جو ہے نا اس طرح کی قیفیت بے فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے تو اگر اس کی قیمت کے بارے میں بات کریں تو ویورس لیفلاکس ٹیبلٹ لیوو فلاکس سین جو ہے نا چالیس روپے کی ایک گولی ہے اس کے ساتھ ایرین ایکسپورٹ جو ہے نا یہ دس روپے کی ایک گولی ہے اور سٹرازین جو سیڈل ٹیبلٹ ہے انٹی الرجی یہ سات روپے کی گولی ہے اور یہ آپ کو ہر اچھے میڈیکل سٹور یا فارمیسی سے مل جاتی ہیں تو یہاں پر اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس ویڈیو سے مطالق اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتی رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ